اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُذْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمَّا عَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بیکس کی پکار کو جب وہ پکاریں کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو یہ آیت مکی تناظر میں نازل ہوئی اللہ تعالی نے کہا نا کہ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی چونکہ مکہ میں مسلمانوں کو ستھایا جا رہا تھا پریشان کیا جا رہا تھا ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جا رہی تھی ہر قسم کی تکلیف سے وہ لوگ دوچار تھے ہر قسم کی پریشانی سے دوچار تھے تو اللہ تعالی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا ام مَن يُجیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے کیا تمہارا رب سننے والا نہیں کیا تمہارا رب تمہاری پکار کو قبول کرنے والا نہیں یقین اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری دعاوں کو تمہاری پکار کو سن رہا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے کہا کہ جب تم ان تکلیفوں پر اور ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہو اللہ تعالی کو پکارتے ہو تو یہاں تک کہ اللہ تعالی نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ کیا اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا ایک وقت آئے گا کہ تم زمین کے خلیفہ بنو گے لہذا یہ آیت مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق دیتی ہے نصیحت کرتی ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں اللہ سے دعائیں مانگیں آج ہمارا ماحول یہ ہو گیا کہ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے آپ خود گوھر کریں کہ میں نے اور آپ نے لاست کب اللہ رب العالمین سے بیٹھ کر کے دعا مانگی تھی سنجیدگی سے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا جبکہ اللہ تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو کیا انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو ہرگز نہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں ہمارا رب ہر چیز دینے پر قادر ہے اگر وہ سارے انسانوں کو جو وہ مانگ رہے ہیں اگر وہ دے دے تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر وہ نہ دے تو اس کے خزانے میں کوئی بڑھ اتری ہونے والی نہیں ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک نعمت کے طور پر دے رکھا ہے ہم اس کو اللہ رب العالمین سے مانگنے میں اس کے صحیح استعمال کو مانگنے میں خرچ کریں اور اللہ رب العالمین سے ضرور بھی ضرور دعائیں کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وطر کے تعلق سے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح لازمی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے اہلِ قرآن تم وطر پڑھا کرو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں بتائی سب سے پہلی یہ بات کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے یہ ایک سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ادا کریں یہ لازمی نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور دوسری بات یہ کہا کہ اللہ وطر ہے یعنی الوطر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھئے وطر کہتے ہیں طاق کو ایک تین پانچ سات تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ان اللہ وطرون کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال میں اکتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں وہ اکیلا ہے اور صلاة الوطر کو بھی وطر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یا تو ایک رکعت یا تین یا پانچ یا سات اسی طرح کے عدد میں پڑھی جاتی ہے اسے جفت ادا کرنا جائز نہیں اسے طاق ہی ادا کرنا پڑے گا آپ کو ایک پڑھئے تین پڑھئے پانچ پڑھئے سات پڑھئے جہاں تک ثابت ہیں وہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تیرو یا اہل القرآن کہ تم لوگ وطر پڑھا کرو اے اہل القرآن تو اس سے مراد یہ مت سمجھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن کو کہہ رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو سنت کا انکار کرنے والے نہیں اہل القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حاملی نے قرآن اور حاملی نے حدیث ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھنے والے کیونکہ حدیث یہ قرآن کی شرع ہے آج کے بہت سارے اہل القرآن ہمارے ہاں ایک لیبل ہو گیا ہے اہل القرآن وہ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو ان لوگوں کا یہاں پر انکار ہے کہ نہیں کیونکہ حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا تو اسی لیے یہ دونوں ایک چیز ہے دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے اور ایک ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے حدیث کو ضرور بزرور لازم پکڑنا ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں پر ضرور بزرور عمل کریں نارن یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کے ضرور بزرور ان باتوں پر عمل کرے گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں